محمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم مجھے آج خان صاحب کی ایک بات ضروری آداری ہے کہ پی ٹی آئی کا جب بھی جلسے ہوتے ہیں اس میں تین جلسے ہوتے ہیں ایک نیچے ایک سٹیج کے اوپر اور ایک دائیس کے پیچھے تو آج بھی یہی آل ہے بہرحال میں یہی کہوں گا نظم و ضبط بہت ضروری ہے نظم و ضبط نہ ہو تو ہم اتنی منزل اچیب نہیں کر سکیں گے میں سب سے پہلے ایک اعتراف کرنے کرنے جا رہا ہوں یار یہ سنو میری بات 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 سنو میرے پاکستانیو سٹیج پہ بیٹھے سارے قائدین ورکرز اور آپ سب کو اسلام علیکم آج جب میں پیدل آ رہا تھا کوئی ڈیڑھ گھنٹے میں پیدل چلا لوگوں کا جمع غفیر تھا ایک ورکر نے میرے سے پوچھا کہ سر یہ ہم نے کس جگہ پر جنسر کیا ہے یہ کس طرح کا انتظام ہو رہا ہے تو میں نے اس کو جواب دیا سنو میں نے کہا پاکستان کی سیاست میں جب بھی عامریت والا میں اور ڈکٹیٹر نے پاکستان کے لئے میں پشاپ کیے موسن نکوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں موسن نکوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں اور ان جیسے لوگ ان جیسے لوگوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ہمارے لستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں اور ہم جیسے دیوانوں کے لئے یہی ہیں کہ ہم دو تو گھنڈے پہ دل چلیں لیکن آئیں گے ہم آئیں گے اور آج جل سے بھی میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے نوے فیصد جلسہ آپ اران جو باہر ہے نوے فیصد اگر یہاں دس ہزار ہے تو نوے ہزار بہر روڈ کے اوپر ہیں اور تقریبا ساٹھ ستہ ہزار دخلیہ لیے میں نے اعلان کیا یکو مکتو پر کو پاکستان تاریخ انصاف یوز اور پاکستان انصاف سٹوڈن فیڈریشن احتجاج پہ روڈوں پہ نکلے گی دھرنے دے گی عمران خان کی رائے کے لیے یکو مکتو پاکستان کو اب اب میری بات ہمارا مطالبہ جو آپ لوگوں نے سننے یہ میں ستیج سوالوں سے درخواست کروں گا یار تھوڑی سی اگر خاموشی ہو گئی میں تم لوگوں کو عمران خان کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بات کر لینا دو اپنی سنو میرے نوجہانوں میرے بھائیوں سنو یہ کسی پارٹی کی جنگ نہیں یہ کسی لیڈر کی جنگ نہیں پاکستان کے مسئلہ کیا ہے پاکستان کے کہ جو سٹرچر ہے جو دھانچ ہے اس میں ایک بنیادی نقص ہے اس میں ایک بنیادی نقص ہے اور وہ ہے انصاف کا اور کانون کی بارہ دستی کا نام ہے یہ نام ہے اب سنو اب سنو دو باتیں مولا علی پاک کا کھول ہے کہ کفر کا نظام چلے گا ظرم کا نظام نہیں چلے گا میں آپ کو پلیس کے مثال آپ کو عجیہ کی مثال دیتا ہوں اس موقع میں جو طاقتور ہے وہ قتل کرے بچ جاتا ہے ہے کی نہیں ہے آپ قتل کرے آپ بچ جاتے ہیں غریب قتل نہ بھی کرے سالوں سال جائل میں ہوتا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ یہ بنیادی نقصہ ہے ہمارے ملک میں طاقتور کے لیے اور کانون میں کمزور کے لیے اور کانون میں آپ نے سنا ہوگا جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا دی چوک میں ایک ایک گاڑی نے دو بندے کچھلے ان کی افائیہ پیار تک نہیں ہو سکی کیوں کہ طاقتوری ہوتے یہ ہے پاکستان کے نظام اور اب خالی بات یہاں تک نہیں ہوئی بات یہ ہے کہ ہم ہمارے اصول ہمارے جو ویلیوز ہیں جو ہم ہم ساہر ہمیں اپس میں ہمارے تعلق ہے معاشرے میں تعلق ہے ایک زبان بولنے والا دوسرے زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے تو یہ معاشرہ ہی بے اصول ہو گیا ہے ہمارے اپنے اصول گھو بیٹھے کیوں کیونکہ یہاں پہ طاقتور کا اور کانون ہے غریب کا اور کانون ہے نظام اس لے نہیں چلتا میں تمہوں کے ایک مثال دیتا ہوں جرمن نارسیز دوسری جنگ عظیم نے ہٹلر کے جو ساتھیوں نے یہودیوں پہ جو ظلم کیا تھا آج بھی آج بھی ان کو دھونڈھون کے سو سال کا بھٹے بھی ہو اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں سرلائز موزب معاشروں میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ کانون کی بارہ دستی ہوتی ہے کامیابی جو ہوتی وقت پوری سوسائٹی اور معاشرہ ترقی کا تحقیش کی ترقی نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ پورے کا پورا الیکشن چلا لیا امران خان کو بن کر دیا یقین جانو کسی غیرتمن معاشرے میں چاہے حیسائیوں کو یودیوں کو او مسلمانوں او مسلمانوں غیرتمن لوگوں او میرے پنجابیوں میرے پختوںوں او میرے سندھیوں میرے ناجروں او میرے کشمیریوں مسلمانوں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی غیرتمن قوم ہو کوئی غیرتمن قوم ہو کسی کا باپی کسی کا باپی چاہے چیفہ بولمی ستا خود کیوں میں نہیں جوا سکتا مینڈیٹ نہیں جوا سکتا یہ یہ اس لیے کہ ہم شاید غیرت بھول گئے ہم شاید بے غیرت بن گئے ہم شاید اپنی غیرت بھول گئے ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچیس کروڑ عوام کا منڈیٹ گولیوں اور بندوں کو سچڑایا جائے تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے ہمارا پہلا مطالبہ ہے عمران خان کی ویائی اور منڈیٹ کی واپسی اور دوسرا مطالبہ ہے سنا جاوید بھائی آگے میں اپسارٹ کر رہا ہوں دوسرا جو مارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس مہاشرے میں سنا سنا یہ کوئی مکتوبر بھولتے ہیں انشاءاللہ ایڈیالہ جائیں گے یہ کوئی مکتوبر بھولتے ہیں میرا بھولتے ہیں ہم نے اعلام کیا ہے میں نے اعلام کیا ہے ڈیڈلائن ہے ہمارے یوکر لیڈر لیڈر ہیں 25 دن کا آج آج ستمبر ہے 22 دن 22 دن کا ان کو ڈیڈلائن دی ہے اگر ہمارے مطالبہ نہیں ہوئے ہم اڈیالہ بھی جائیں گے ہمارے ایک ایک چوڑ میں نکلیں گے ہم ایک ایک چوڑ میں نکلیں گے ہم ایک ایک یونیورسٹی میں نکلیں گے یہ یاد رکھو یہ بہت ہے میں یہ نوجوانہ تمہارے لیے بتا رہا ہوں جب بھی ایک آمر یا ڈکٹیٹر جیسے مشرف آیا جیسے زیادہ آیا وہ کیا کام کرتا ہے وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دفتر میں دس سال بیٹھ میں اس کے لیے آئین توڑتا ہے آئین توڑنے کے لیے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے جلیز کو یہ اپنے حق میں لے لیتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں پاکستان کی سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں تو وائفوں والا کردار ادا کیا ہے ہمارے ججز نے ہماری سپریم کورٹ نے آمروں کے لیے تو وائف کا کردار ادا کیا ہے تاریخ میں اس سے کم کردار ادا نہیں کیا آج بھی آج بھی یہ یاد رکھنا آج بھی ججز آج بھی ججز کھڑے ہو گئے ہیں یہ کاظیف فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کریں گے اگر وہ نہیں کیا تو نیچے سے پانچ ججز کو چھوڑ کے ایک اور کو جج لگائیں گے تاکہ گندہ کھیلیں تو ہم آزار تزلیہ کی کمتاردہ کریں گے اسے یاد رکھنا نہیں نامتے اور چھوڑی سنی چیز سنو تیسنی چیز آخری 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 میرا مطالعہ ہمارے ملک میں ہر کسی میں خمجل گھو پا ہے بلوچستان میں مسنگ پرسنس کی بات ہو ماجروں کے قطران کی بات ہو سندھیوں کے استحصال اور بٹوں کی پھانسی ہو دکی کی پھانسی ہو سکوت ہے ڈاکہ ہو کیڈیازم کی گاڑی خراب ہوئی سرے کے آشٹک آشٹک کے حقائق کے پکے کے پتان جو ہیں ہم ان مانتے ہیں ان کو چار آپریشن ملے ہر آپریشن میں دیشت گلدی پڑی تو ہم اس کا حساب کی طور مانگتے ہیں یہ تین مطالعات آپ کی طلبہ اور آپ کمنا جوال لے کے یکو مکتو بھرکو روڈوں میں نکل رہے وہ پس نہیں دیں گے انشاءاللہ آپ نے اوساد لینے پاکستان زندہ بات امران حاند پاکستان زندہ بات تو شکریہ شکریہ اللہ نجم شرعہ شکریہ